موسیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اذا سألک عبادیانی فانی قریب اجیب دعوت الدعائی اذا دعان فلیستجیبو لی وليؤمنو بی لعلہم یرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے سورت الاخلاص سورت الاخلاص سورت الفلق اور سورت الناس ان تین سورتوں کو المعبیدات کہا جاتا ہے ایسی سورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہیں ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے سورت الاخلاص جس کے کئی نام ہیں تقریباً بیس اور یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی اتنی اہم سورت ہے گویا اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو ایک تہائی قرآن آپ کو سمجھ آ گیا کیونکہ قرآن مجید میں تین طرح کے احکامات ہیں تین طرح کی علوم ہیں توحید احکام اور قصص یا تو عقیدے کی بات ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے یا پھر گزشتہ قوموں اور انبیاء کے واقعات اور قصص ہیں تو اس سورت میں ایمان اور خاص طور پر توحید کی بات ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا تعارف ہے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نصب بیان کیجئے اس پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد کہ اللہ سبحانو تعالیٰ تو ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس نے کسی کو جنم نہیں دیا نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا گویا جس طرح تم اس کو جاننا چاہتے ہو اس کی یہ پہچان نہیں وہ تو احد ہے ایک ہے یقتہ ہے لاسانی ہے اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے ناموں میں ہر چیز میں کامل مکمل پرفیک ہر عیب سے پاک ہر شریک سے پاک ہر مثال سے پاک بیٹے سے پاک بیٹیوں سے پاک بی بی سے پاک ساتھیوں سے ہم سر ہر ایک سے پاک ہو اللہ احد وہ ایک ہے اور ولم یکل لہو وہو ان احد اور اس کا کوئی ایک بھی ہم سر نہیں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں لئیسا کم اس لیہی شیئن کوئی اس کا ہم سر نہیں تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا ایک تعارف ہے اس صورت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبح و پجر کی سنتوں میں سے دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے قل یا ایوہ الكافرون کے ساتھ پہلی رکعت میں وہ دوسری میں یہ اسی طرح مغرب کی سنتوں میں بھی یہ روٹین تھی آپ کی ہمیشہ یہی پڑھتے تھے گویا دن چڑھے بھی اور دن کے غروب ہونے پر کی نمازوں میں صورت الاخلاص اسی طرح وطر کی آخری رکعت میں بھی صورت الاخلاص دوسری رکعت میں قل یا ایوہ الكافرون اور رات کی آخری نماز کیا ہے وطر رات کی آخری نماز میں دن کی پہلی نماز میں صورت غروب ہونے کے ساتھ کی نماز میں ان سب نمازوں میں بلکہ دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں صورت الاخلاص پڑھتے تھے ان کو اتنی زیادہ محبت تھی صورت کے ساتھ کہ وہ مستقل طور پر اس کو پڑھتے تھے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواف کی دو رکعتوں میں بھی اس کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں آخری رکعت میں پھر ہر نماز کے بعد یعنی یہ تو تھا نمازوں کے اندر پھر ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی تاقید اور صرف اس کو نہیں محبت تین کو بھی قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ تینوں صورتیں کب پڑھنی چاہیے نماز کے بعد جیسے آیت الکرسی پڑھی آپ نے ساتھ ہی یہ تینوں صورتیں بھی پڑھ لیجئے اس سے بھی اخلاص پیدا ہوتا ہے اس کی فضیلت کہ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ انسان کی بیماریوں کو دور کرنے والی اب بیماریوں کو کیسے دور کرنے والی سب سے بڑی بیماری اور علت کیا ہے شرک سارے غم ہی شرک کی وجہ سے آتے ہیں ساری مصیبتیں شرک کی وجہ سے آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی شرک کی وجہ سے آتی ہیں چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو شرک اکبر تو بتوں کو پوچھنا اور شرک اصغر کیا ریاکاری کرنا دکھاوے کے کام کرنا اپنے نیک کاموں پر فخر کرنا لوگوں کو بتانا کہ میں کیسا کیسا نیک ہوں تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان قل ہو اللہ ہو احد پڑے پھر اسی طرح صبح اور شام تین تین بار صبح و شام کی جو اذکار ہیں اذکار السبح والمساء اس میں تین تین بار ان صورتوں کو تینوں صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے بھی انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے ہر طرح کے وسوسوں سے نجات ملتی ہے پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت رات کو سوتے وقت کس طرح پڑی جاتی ہے رات کو سوتے وقت تین دفعہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے ختیلیوں کو جوڑ کر اس میں پڑھا جائے قل ہو اللہ احد قل اوزو برب الفلق قل اوزو برب الناس یعنی مکمل صورتیں پھر ہاتھ میں پھوگ مالی جائے پھر سر اور سر کے بعد اگلے حصے میں چہرے اور چہرے کے بعد جسم کے اگلے حصے پر پھیر آجائے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے ٹھیک ہے بازو بغیرہ سب کو جہاں جہاں آپ کا ہاتھ ہے پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ جوڑ کے قل ہو اللہ احد قل اوزو برب الفلق قل اوزو برب الناس سر چہرہ اگلے حصے اور پھر پچھلا جہاں تک ہاتھ پھر پھر تیسری بار اسی طرح تین بار آپ نے اپنے آپ کو روزانہ رات کو سوتے وقت دم کرنا ہے اب ذرا آپ گنیں کتنی بار ہو گئی یہ صورت پائن نمازوں کے بعد وطر میں دو سنتوں میں صبح و شام کی اذکار میں تین تین بار اور پھر رات کو تین تین بار ہم اس صورت کو صورت الفاتحہ سے بھی زیادہ بار پڑھتے ہیں دن میں اور اگر کوئی بیمار ہو جائے خصوصاً کسی کو جن پڑھ جائے یا کوئی روحانی بیماری ہو جائے کوئی جادو ہو کچھ ہو تو اس کے لئے جو رقیہ کیا جاتا ہے اس میں بھی صورت ان صورتوں کو پڑھنا لازم ہے اس میں بھی پڑھئے اسی طرح کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے آپ خود بیمار ہیں تو آپ دن کے وقت بھی اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے ہیں اپنے سارے جسم پہ پیرئی ہیں جو شخص ہر روز رات کو اپنے اوپر یہ دم کرے گا کیا اسے بیماریوں سے نجات ملے گی یا نہیں ملے گی نا یقین سے پڑھیں تو بات ہے نا ڈپریشن سے بس بسوں سے غم سے پریشانیوں سے تفکرات سے پھر اچھی نیند آئے گی یا نہیں آئے گی نا کیونکہ آپ نے ان سب چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر تک یہ معمول روزانہ کرتے رہے آخر میں جب آپ بہت بیمار اور لاغر ہو گئے تو حضرت عائشہ نے آپ ہی کے ہاتھوں پہ پڑھ کے آپ کے ہاتھوں کو اس طرح جسم پر جہاں تک وہ جاتے تھے پیرا ان کی برکت کی وجہ سے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورت کی ہماری عملی زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے نہ صرف یہ کہ اس صورت کی بلکہ اگلی دو صورتوں کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک لشکر کا امیر کسی کو بنا کر بھیجا تو وہ ان کو نماز کی امامت بھی کراتا تھا جماعت کراتا جب وہ جماعت کراتا تو ہر رکت کا اختتام قل ہو اللہ پہ کرتا ہے یعنی کچھ اور بھی پڑھتا مگر قل ہو اللہ لازمی پڑھتا اب لوگوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا لیکن واپس آکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا یہ ایسا کیوں کرتا تھا آپ نے فرمایا اسی سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا لوگ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے کہ ہر رکت جو ہے اس کا اختتام قل ہو اللہ پہ کرتے تو اس نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے مجھے اس صورت سے محبت ہے کیونکہ یہ رحمان کی صفت ہے یہ رحمان کی پہچان ہے اس میں رحمان کی صفات بیان ہوئیں اس لئے مجھے اس صورت سے محبت ہے تو مجھے اللہ سے محبت ہے لہٰذا میں اللہ کی صفات ہر رکت میں بیان کرتا ہوں یعنی اس کو یوں لگتا تھا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت بیان نہ کی تو گویا جیسے نماز مکمل نہ ہوئی یہ اس کا اپنا اجتحاد تھا یہ اس کے اپنے جذبات تھے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے پیغام بھیجا کہ تم اسے جا کر خبر دے دو کہ اس بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس سے محبت رکھتا ہے گویا جو شخص اس صورت سے محبت رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محبت رکھتا ہے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمیں بھی اس صورت سے محبت ہے اسی طرح ایک انساری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد قبعہ میں امامت کرایا کرتے تھے آپ نے ان کو اس مسجد کا امام مقرر کر دیا تو وہ بھی یہی کرتے ہر رکعت اس کا آغاز جو تھا صورت الفاتح کے بعد قل ہو اللہ سے کرتے یعنی انہوں نے لازم کر رکھا تھا تو جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی ایک چیز پڑھایا کرو یا قل ہو اللہ پڑھا ہو یا پھر وہ جو صورت دوسری ہے وہ پڑھا تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے باز نہیں آؤں گا میں تو ایسا ہی کروں گا اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو جس کو چاہو اپنا امام بنا لو میں امامت سے دس بردار ہو جاؤں گا لیکن میں قل ہو اللہ کو نہیں چھوڑوں گا کتنی بڑی بات تھی یہ کون کہتا ہے وہی کہتا ہے نا جس کو اس صورت کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ ہو اور اس سے محبت ہو اب ہوا یہ کہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ پہنچی کبھی ہمارا امام جو ہے وہ اس کی پابندی بہت کرتا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو اس نے کہا کہ اس لیے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا یہی وجہ ہے کہ ہم ایک اور حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس بار قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو ہم بہت سارے محل اپنے لئے تیار کر لیں گے بہت دفعہ ایسا ہی عمل کریں گے آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے بہت اچھا ہے یعنی تمہارے گمان سے کہیں زیادہ ہے اس کے پاس اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار ساری رات اسی صورت کی تلاوت کرتے رہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی کہ وہ ساری رات ہی پڑھتا رہا ہے آپ نے اس کو منع نہیں کیا اس لیے اگر کوئی اس کو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے لیکن اس کے لیے کوئی جگہ کوئی وقت کوئی گنتی کوئی ہنسہ کچھ مقرر نہیں تو یہ ہے صورت الاخلاص کی اہمیت اور فضیلت وَأَخْرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی